چندن کیاری جی ہاں ہم بات کرنا چاہیں گے چندن کیاری کی اس سابڑا پنچائت کی جہاں پنچائت سمیتی صدسے کی راجیو رجوار نرورود چنے گئے ارمندل پتادکاری شاس کاریالے میں پنچائت سمیتی صدسے پت کے لیے نامانک انداخی کرایا جا رہا تھا اس اکرم میں راجیو رجوار نرورود گھوشت ہونے کے بعد جیت کے پرمار پتر نرواشی پدادکاری سے پرابت کر اپنے پیترک گاؤں آسن بنی پہنچتے ہی گرامیر سمرتکوں نے ان کا مالا پہنا کر سواگت کیا راجیو رجوار نے کہا کہ یہ جیت ہماری نہین چھیدر کے ہر ایک ویکتی کی جیت ہے سرکار دوارہ چرائی جار ہی جن کلیانکاری اوجناوں کو سماج کے انتیم ویکتی تک پہنچانا ہمارے لکش ہوگا موقع پر کشن مہتا جگرنات رجوار مطن کمار ببلو گو سوامی صدام گو سوامی اتتم رجوار دلیپ مہتو گوتم باوری مہاویر کمبکار گووردن باوری مدن مہتا سرجل گو سوامی رادانات رجوار اسیم گو سوامی ارشتر مہتا بھوانی مہتو مطلیش مہتا سمیت انہیں موجود رہے چندن کی عارف مکیش کمار مہتا گلیپو یہ میرا پرخم ایٹرویو ہے اور میں سبا پنچان پچیس سے تمام جنتہ کا مہیں دھنماد دوں گا اور یہ میری آسان اور امید سے بھی اوپر کی جیت ہے اور یہ جیت نہیں یہ بھاؤنات مکد آشرباد ہے پھر من میں جو آسار امید کے ساتھ جنتہ کے سامنے آیا میں اپنے گروجینوں کے سامنے آیا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر مجھے پیار ملا اور میری جنمے باری بہت ہی ادھک بڑی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ سرکار کی جتنے بھی جوجنائے ہیں وہ سماج کے انتیم پائیدان تک پہنچانے کا کارج کروں گا دمدان نرمان کا بھروسہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز ہر نرمان کے لیے اپیوک لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز رشتہ مجبوتی کا